دوستو دنیا بھر میں کرونا وائرس نے خوف و حراز کی فضاء قائم کر رکھی ہے تمام مذاہب کے لوگ اپنی تفریحات اور عیاشیہ ترک کر کے خدا کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور اپنے سرو پر کرونا کی صورت میں منڈلانے والے موت کے سائے کو بھگانے کے لیے دن رات دعاؤں اور عبادتوں میں مصروف ہیں تہم اس سنگین صورتحال میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی رنگ رلیوں سے باز نہیں آ رہے چند دنوں پہلے سعودی عربیہ میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک نوجوان کسی ہوتل کے کمرے میں بیٹا ہے اور اس کے آس پاس چند لڑکیاں بھی موجود ہیں جن کی شکلیں تو نظر نہیں آ رہی تہم وہ اس نوجوان کے ساتھ نازبہ حرکات میں مصروف ہیں اس ویڈیو میں سعودی نوجوان ایک موقع پر کسی نامعلوم لڑکی کا ہاتھ بھی چھومتا ہے اور بوسو کنار بھی کرتا ہے اتفاقا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے کی تھوڑی دیر بعد ہی وائرل ہو گئی ٹویٹر کے سعودی سعرفین نے اس سعودی نوجوان اور اس کی ساتھی خواتین کی شرمناک حرکات پر انہیں لان تان کا نشانہ بنایا اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ اس بہرانی دور میں بھی بےہیائی پر مبنی حرکات کرنے اور انہیں فخریاں ویڈیوز کی صورت میں محفوظ کرنے والے آیاش نوجوان کو فلف اور گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ چلائے جائے جبکہ اس کے ساتھ موجود خواتین کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے سعودی پبلک پروسیکیوشن نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ویڈیو میں نظر آنے والے نوجوان کی نشاندہی کرنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا جبکہ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے اسی طرح کچھ عرصے قبل جدہ میں واقعے میکڈونلڈ ریسٹورنڈ میں موجود اخلاقیات اور شرم سعاری سعودی لڑکے اور لڑکی نے بےہیائی کی تمام حدے پار کر دی تھی یہاں تک کہ وہاں موجود لوگوں کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غلیظ جنسی عمل میں مصروف ہو گئے یہ صورتحال دیکھ کر وہاں پر موجود ایک شخص نے اس بے شرم جوڑے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جس کے بعد سعودی عوام بھڑک اٹھی اور سعودی اخلاقیات اور مذہبی اقدار کی توہین کرنے والے سعودی لڑکا لڑکی کو گرفتار کرنے اور عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کر ڈالا سوشل میڈیا ساریفین نے میکڈونلڈ کی انتظامیہ کو بھی شدید تنقیت کا نشانہ بناتے ہوئے بےہیائی کو فروغ دینے کا الزام آئیت کیا ہے ساریفین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے ممکن ہے کہ ریسٹورنٹ کے عملے کی موجودگی میں بھی اس طرح کی شرمناک حرکات کی جائیں جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل اقین ہے سوشل میڈیا کے ساریفین کا کہنا تھا کہ اگر اس بےہیائی کے مرتقب لڑکا لڑکی کو کڑی سزا نہ دی گئی تو مملکت میں مزید بےہیائی فروغ پا سکتی ہے اور ان تمام تر بےہیائی کے نتائج وبائیں بلائیں اور آفات کی صورت میں بھوکت رہے ہیں دوستو مزید اپ ڈیٹ کے لیے یو سی ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے